جہیند ساتھوں ایک بار پھر سے اس طواقت ہے آپ کا مائنڈ اگزام کے یوٹیوب چینل پر ساتھوں اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے سی آئر پی اپ ٹریڈسمن بڑھتی دو ہزار تی بیس کے ریجلٹ کے بارے میں دیہاں ساتھوں ریجلٹ آپ کا آ چکا ہے پرند دوستو کافی یہ بہرتے اس بات کا انتجار کر رہے ہیں کہ کیا سی آئر پی اپ ٹریڈسمن کے ریجلٹ میں سیکنڈ لسٹ آئے گی یا نہیں آئے گی دوستو ہم آپ کو پھروپ کے ساتھ جان کری دینے والے ہیں کہ کیسے اور کون کون سے راجیو کی اور کب تک آپ کی سیکنڈ لسٹ آنے والی ہے کسی کے ساتھ دوستو جو آپ کی لسٹ آئی ہے اس میں دوستو لسٹ آپ کی رینک وائز ہے یا دوستو رینڈم بیسٹس پر ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے اور دوستو کب سے آپ کی فیجیگل شروع ہونے والے ہیں ٹریٹس شروع ہونے والے ہیں اس کے بارے میں جان کر دیں گے کب تک اس کے ایڈمیٹ کارڈ آپ کے جاری ہونے والے ہیں کمپلیٹ انپومیشن دوستو پورا نیلیسس کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پروائیڈ کروائیں گے ویڈیو آپ کے لئے بہت ایمپورٹنٹ رہنے والا ہے ویڈیو کو انتق جرور دیکھے گا ساتھ ویڈیو کو لائک سیئر کرنا اور دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا آپ بلکل بھی مت بولے گا اور دوستو آگے کی اپ ڈیٹ کے لئے دوستو چینل پر آپ بنے رہے وہی دوستو آپ سے چھوٹی سی ریکٹویسٹ رہے گی کیونکہ ایرپی اپ کی طرف سے آپ کی کٹ اوپ جاری نہیں کی گئی ہے تو آپ کے جتنے بھی واقصے سے آپ کوالیفائی ہوئے ہیں جب آپ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اس میں کچھ بھی آپ کو ٹائم نہیں لگے گا پرنتو آپ ہی کو اس سے فائدہ ہونے والا ہے کہ سیکنڈ لسٹ میں آپ کا نام آئے گا یا نہیں آئے گا جو بچے کوالیفائی ہو چکے ہیں ان کو بھی پتہ رکھ پائے گا کہ آخر کٹ اوپ ہے وہ کہاں رہی ہے تو جتنے بھی بچے ہیں ان کے کتنے مارکس بن رہے ہیں ساتھ میں دوستو آپ کی کونسی ٹریڈ اور کونسی راجی سے آپ بلونگ کرتے ہیں کمنٹ کر کے جرور بتائے گا چلے کمپلیٹ دوستو جانکاری ہم اس ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں اس سے پر دوستو اگر آپ بھی بہترین تیاری کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دوستو بہت جلد آپ کا فیجیکل پلس ٹریٹیسٹ ہے وہ کنڈکٹ ہے سی آر پی آپ کی طرف سے کروائے جائے گا میں آپ کو کمپلیٹ دانکاری پروائیڈ کروانے والا ہوں بہت زیادہ سمیں آپ کے باس بلکل بھی نہیں ہے کافی بچے تیاری کرنے آ بھی چکے ہیں اگر دوستو آپ بھی یہاں کسی بھی ٹریڈ کی چاہیے وہ ڈرائیور کی ہو دوستو یا باقی ٹریڈ کی ہو اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں اوپلین ہم سے جڑ کر ہے وہ یہاں فیجیکل کی تیاری کرنا چاہتے ہیں یا دوستو آپ ٹریڈ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو دوستو ہمارے مائنڈ اگزام ٹرائیوری سکول انڈیفینس اکیٹیو میں آپ کے فیجیکل پلس دوستو ہوشتل پیسی لیٹ رہے گی ٹریٹیسٹ کی پیسی لیٹی رہنے والی ہے جس میں آپ کو ہے وہ ساری چیزیں ہیں وہ بہت بہترین طریقے سے ہے وہ ٹریٹیسٹ کی تیاری کروائے جائے گی فیجیکل پر ہم کاشا فوکس کرنے والے ہیں کہ فیجیکل کے لیے بہت کم سمیں آپ کا رہا ہے یہ کمپلیٹ جانکاری کے لیے دوستو جو بھی بیچے جو اور پیسی سمنی جانکاری کے لیے اس نمبروں پر آپ سمپر کر سکتے ہیں اور دوستو ایک بہترین چیز اور دوستو ایک بہترین کوالیٹی کے ساتھ آپ ہم سے ہیں وہ تیاری جڑ کر کر سکتے ہیں یہ ہمارا ایڈرس رہے گا این ایچ بیٹو بھارٹی سکول کے پاس سیکر راجستان اور یہ کونٹیک نمبر آپ دونوں ہیں جن پر آپ سمپر کر کے ہم سے جانکاری لے سکتے ہیں چلے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور دوستو آگے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کی ہے کیا سیکنڈ لیسٹ جاری کی جائے گی اس پر پورا منطر ہم کرتے ہیں اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ سیکنڈ لیسٹ جاری کی جائے گی کیوں سیکنڈ لیسٹ جاری کی جائے گی دوستو سیکنڈ لیسٹ جاری کرنے کا دوستو آپ کا ریجن یہ ہے کیونکہ سی آری پی نوٹیفیکیشن کے اکورڈنگ صرف آٹھ گناہ بچوں کو کوالیفائی کیا ہے کچھ جگہ ایسے بھی ہیں جہاں آٹھ گناہ سے زیادہ بھی بچے کوالیفائی ہوئے ہیں دس گناہ بارہ گناہ تک بچے کوالیفائی ہوئے ہیں دوستو کچھ اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں ایک گناہ دو گناہ تین گناہ یا چار گناہ یا پانس گناہ بچے کوالیفائی ہوئے ہیں یہ وہ راجے ہوں گے جن میں کیا ہوگا کہ دوستو جب آپ کا فیجیکل ہوگا تو دوستو ایک سے دو بچے افسنٹ ہو سکتے ہیں کس کے بعد دوستو ہے وہ ایک سے دو بچے ریسک کوالیفائی ہوں گے تو دوستو کن ملا کے تین بچے یہاں باہر ہوتے ہیں تو دو ہی بچے بچے بچتے ہیں اور اس کے بعد دوستو ان کا میڈیکل ایک جانو میں سرک کچھ بچے ریسک کوالیفائی ہو سکتے ہیں اور یہ چیز میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کی already تی آر پیم ہیڈ کونسٹرل منسٹرل بڑھتی میں دو بار آپ کی کٹ اوپ ہے دوستو سیکنڈ لیسٹ اور تھرڈ لیسٹ وہ جاری کی تھی اس کے بعد وہ بڑھتی پوری ہو پائی میں آپ کو بتاؤں گا بھی کی کیسے آپ کا سیکنڈ لیسٹ جیسے ڈرائیور پوسٹ کا ڈاٹا ہے اسی پرکار سبھی پوسٹ کا ڈاٹا ہم لے کے آ رہے ہیں آپ کے احساب جیسے کہ آج آپ کو ہے کوک اور وارٹر کے ریکہ ملے گا سبھی جو ٹریڈ ہے ان کو آپ کو ہمارے چینل میں مل جاگا اسے چینل کو سبسکرائب ضرور کھ لیجے گا اس کے بعد دوستو جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ایک سو پچپن پوسٹ یہاں ہے اور اس کے اکوڈنگ اگر میریمم آٹھ گنا بھی بچے یہاں کوالیفائی ہوتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آٹھ گنا بچے یہاں کوالیفائی ہے وہ نہیں ہوئے ہیں یہاں آٹھ گنا بچے کوالیفائی نہیں ہوئے ہیں لگ بگ ہم مان کے لے کے چلے تو تین سے چار گنا ہی بچے کوالیفائی یہاں کیے گئے ہیں لگ بگ تین گنا ہی بچے کوالیفائی ہوئے ہیں تو دوستو ان میں سے کچھ بچے فیجیکل میں ڈسکوالیفائی ہوں گے کچھ بچے آپ کے ٹریڈ میں کال ڈسکوالیفائی ہوں گے کچھ ڈرکومنٹ میں بھی ہوں گے کچھ آپ کے میڈیکل میں ہوں گے تو یہاں اتنے بچے بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملنے والے ہیں اور رجل ڈائیو ایک سال سے زیادہ قسمیں بیچ چکا ہے تو اس دوران کچھ بچے کہیں نہ کہیں جو بھی لگ چکے جن کے اچھے قسم باکس ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ کون کون سے راجو کی سیکنڈ لیس جاری کی جا سکتی ویسے دوستو امید سبھی راجو کی ہے سبھی راجو کی جاری کی جائے گی جیسے کہ میں آپ کو کچھ راجو جیسے میں بیہار دکھا دوں کہ ہار میں اس ویکنسی ایک سو ستیان میں ہے اس کے اکورڈنگ دوستو آٹھ گناہ سے زیادہ بچے پالیفائی کیے گئے ہیں آپ کے فیجیکل اور دوستو ٹریڈ کے لیے تو یہ وہ راجو ہیں یا دوستو کچھ راجو میں اگر ویکنسی زیادہ کھالی رہی تو ان راجو میں ایڈ کر دی جائے گی جیسے کہ بیہار ہے آپ کا ہریانہ ہے راجستان ہے مدے پردیس ہے جہارکن ہے ایمانچل پردیس ہے ان راجو میں آپ کو بتا ہے کمپٹیشن دیکھنے کو ملتا ہے اور دوستو یہاں آٹھ گناہ سے بھی زیادہ بچے پالیفائی کیے گئے ہیں اس کے بعد دوستو آگے بڑھتے ہیں جیسے کہ آپ کے ان راجو کو اگر میں چھوڑ دوں جیسے کہ آپ کا ہے اندر پردیس ہے انوانچل پردیس ہے اسم ہے اور دوستو گوہ ہے گجرات ہے آپ کا کیرلا ہے کرناٹک ہے اور دوستو یہاں آپ کی مہاراستہ ہے منیپور میگہلے ان سوی راجو کی سیکنڈ لیس نسی طور پر نہیں سوچ پہ نہیں ایک سو دس پرشنٹ آپ کی جاری کی جائے گی میجورم ناغالے پانچ ویکنسٹ کے لیے صرف دو بچے کوالیفائی یہاں کر پائے ہیں یہ ان راجو کی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ویکنسٹی آپ کی دوسری راجو میں ایڈ کی جائے کیوں کیونکہ دوستو یہاں بچے جو میریمم کٹو مارکس ہے پچیس تیس پائی بیس وہ بھی نہیں لا پائے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ویکنسٹیز ہے وہ اور سٹیٹ میں آپ کی جوڑی جا سکتی ہے اس کے بلا دوستو راستان میں آپ کی جہاں آٹھ گناہ سے زیادہ بچے کوالیفائی کیے گئے ہیں تمیلاڈوں میں بہت کم بچے کوالیفائی ہوئے ہیں ایک سو نبہ کے دوسری بانوں میں بچے کوالیفائی ہوئے ہیں تو یہ ویکنسٹی خالی نہ رکھ کر ہے جو سرکی اکورڈنگ ٹو ہے وہ آپ کے نوٹیفیکیشن چھبیس سو آپ کی پانچ ویکنسٹی ہے اس کے اکورڈنگ دوستو بیس ہزار کے آس پاس بچے کوالیفائی ہونے تھے پھر دوستو صرف آپ کے ایک سو ایک سوری پندرہ ہزار سات سو اسی بچے کوالیفائی ہوئے ہیں یہاں ایک پوشٹ کے لیے ہی پانچ ساتھ بھی ایسا وہ ہے اب میں آپ کو جیسے کی ریجلڈ یہاں شو کرتا ہوں تو آپ کی یہ لیٹسٹ ویکنسٹی ہیں جو آپ کی last final ویکنسٹی آپ کی update کی گئی ہے سکنے سوٹ آپ لے سکتے ہیں بائی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو مل جائیں گی جن کو ویکنسٹی کو بڑھایا گیا تھا کہ آپ کی ہر سٹیٹ کے اندر ویکنسٹی کو بڑھایا گیا تھا اس کے بعد میں بات کرتا ہوں آپ کی جس کی ہم ریجلڈ کو دیکھ لیتے ہیں ریجلڈ میں دوستو آپ دیکھیں گے تو بچے بھی آپ count کر پائیں گے کہ جیسے کی یہاں انجانچرل پردیس میں ہے تو دوستو انجانچرل پردیس میں صرف آپ دیکھیں گے کہ ایک سیرل نمبر سے لے کر پانچ سیرل نمبر تک بچے کوالیفائی کیا گیا ہے درائیو ٹریڈ میں دوستو صرف پانچ بچے کوالیفائی ہوئے ہیں اسی پرکار آپ ویکنسٹی سے خود دے سکتے ہیں کہ کتنی ویکنسٹی اور کتنے بچے کوالیفائی ہوئے ہیں اور میکسیم میں بتا دوں کہ لگ وقت سبھی راجو کے ایک لیسٹ تو نشی طور پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی اب بات یہ آتی ہے کہ دوستو یہ جو لیسٹ جاری کی گی جیسے ایک نمبر والا بچہ دو نمبر تین نمبر کیا نمبر یہ جاری کیا گیا ہے پانچ نمبر جیسے کہ پانچ بچے ڈرائیور کے ہیں تو یہ کیا ان کا جو نمبر ہے وہ اکورڈنگ ٹو ان کے جو مارکس ہیں کیا اسی کے اکورڈنگ ہے تو ساتھیوں ایسا نہیں ہے یہ رینڈم بیسس پر ہے یہ جب جاری کیا جاتا ہے کہ آپ کا جب آپ کے مارکس کے اکورڈنگ جب آپ کی فائنل کٹو بن جاتی ہے تو اس میں آپ کا جاری کیا جاتا ہے ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی صرف آپ کی رینڈم بیسس پر جاری کیا گیا ہے کہ اس کے کتنے بھی مارکس ہیں اسی کے اکورڈنگ ہے نہیں ہے آپ کا according to آپ کی CRP اپنے random basis پر ان بچوں کو ڈالا ہے کیونکہ اس کے بعد دوستو آپ بگلر کا دیکھیں گے اس کے بعد دوستو آپ کو کوک کا دیکھنے کو ملے گا اور کچھ سٹیٹ آپ کے آگے آئیں گے جن میں اوپر نیچے بھی آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملے گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کا یہ جو مارکس ہیں وہ according to یہ جو آپ کی لسٹ ہے وہ according to آپ کے مارکس ہیں اور بات آتی ہے فیجیکل کے لیے اور دوستو ٹریڈ کے لیے فیجیکل کے لیے دوستو ٹریڈ کے لیے پندرہ جون کے بعد خبیب بھی شروع ہو سکتا ہے جس کا دوستو آپ کو اسی مہنے کی تیس تاریخ تک ہے وہ نوٹس مل جائے گا تیس مائی تک دوستو آپ کو نوٹس مل جائے گا اس کے بعد ہے وہ آپ کے فرسٹ ویک تک جی ہاں ساتھیو جون کے فرسٹ ویک تک ہے وہ دوستو آپ کو ایڈ میٹ کارڈ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا لسٹ میں نام آ چکا ہے تو آپ اپنی نوکری مانے چاہے آپ کی ایک آدھ نمبر دو نمبر پانس نمبر دس نمبر کتنے بھی ایکسٹرا ہے تو آپ کی تیاری بہت جروری ہے اگر آپ تیاری کر کے جائیں گے تو نشی طور پر سیلیکشن لیں گے اور دوستو ایک بہترین تیاری کے لیے بہترین آپ کی پاس اوپشن رہے گا مائنڈ اگزام ڈرائنگ سکول انڈ ڈیفنس اکیڈمی جس میں آپ کو ڈرائیور پلس دوستو آپ کو کک ہے وارٹر کے ریر ہے ورشن مین ہے بگلر ہے موٹر میکینک ہے اس کے لئے دوستو سپائی کرمچاری ہے یہاں آپ کو سبھی جو ٹریڈ ہے ان کی اوپ لین تیاری کے لیے ایک بہترین اوپشن ملنے والا ہے جہاں فیجیکل فیسلیٹیز آپ کو فیڈی میں ملے گی یہاں ساتھ میں دوستو آپ کو رہنے کی فیسلیٹیز ملنے والی ہے ایک ڈیڈیڈیڈ ٹیم آپ کو بہت اچھے طریقے سے تیاری کروانے والی ہے ویڈیو میں ساتھ میں اتنا ہی آگے ہم آپ کو اور اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اور آپ کی ہر سٹیٹ کی اور دوستو ہر آپ کی سٹیٹ کی ہم آپ کے لئے ویڈیو لے کے آ رہے ہیں پورا نیلیسس کے بعد تو اس کو دیکھنا بلکل ہی مطبول گا اس ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک لجائیں بانی مطبول گا